بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ مسعود فوڈ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ جی بہت پیاری بہت مزیدار بہت تیسٹی بہت ہی جو ہے وہ ہیلتھ بینیفکٹی ریسیپی جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تھنڈ زیادہ بڑھ رہی ہے تو موسم کے اطباع سے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ کے گلہ خراب کھانسی نزلاز کام اور بخار وغیرہ ہو رہا ہے اس کے لیے آج نے ہم نے یہ ایک کارا تیار کیا ہے ایک کائفہ ہوتا ہے ہم اسے کارا کہتے ہیں یہ بہت جو ہے وہ ٹیسٹ فل بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ فیدے مند بھی ہوتا ہے تو اس کو بنانے سے پہلے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس میں کون برسی چیزیں ڈالی جائیں گی کب ڈالی جائیں گی اور کیسے ڈالے بنائیں گی کیسے اسے بنائیں گے اور اس کے پینے کا بیسٹ ٹائم کون سا ہے اور آپ اسے کتنی دفعہ دن میں پی سکتے ہیں یہ ساری باتیں میں ویڈیو کو اینڈ میں اور ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو جائے وہ پورا دیکھیں اسے اسکیپ مت کریں تو بہت مزے کا اور بہت ہی فائدہ مند جائے گاڑا ہے تو چلیے ملکے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر ہم نے چلے پر ساسپینڈ رکھ لیا اور اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں جی چار کپ پانی چھوٹے کپ جو چائے والے ہوتے ہیں وہ چار کپ ڈال رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس وقت دو کپ کب ہم نے تیار کرنا ہے اس سے ہم نے ڈبل پانی ڈالنا ہے تو پانی ہم نے سب سے پہلے اس میں جو چیز جائے گی وہ ہے ہمارے پاس یہ ادھرک اس کے ہم نے یہ چار سلائسز لیے ہیں ادھرک کے تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سا فوائد ہیں یہ کھانو میں تو اسکمال ہوتی ہے اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلتھ بینیفیٹ دینے کہتے ہیں وہ فلیور اور مزہ تو دیتی ہے نمارے کھانو کو لیکن بہت زیادہ اس کے جو ہے وہ سیدکت بار سے فوائد ہیں تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے اگلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے لیسن لیسن بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کا فلیور اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کھانو کو بہت زائقہ بھی دیتا ہے لیکن اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ فوائد ہیں یہ کلسٹور کو بھی جو ہے وہ لو کرتا ہے بلیٹ پیشر کو کم کرتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پھلو کول کاف کو بھی جو ہے یہ کنٹرول کرتا ہے تو ہم نے یہ دو جوے لیے تھے ایک جوے کو ہم نے اس طرح بار ایک بار سلائسز میں کٹ لیا ہے تو وہ ایک جوے کے ہم سلائسز ڈالیں گے اس سائز میں یہ تھوڑے بڑے سے تھے اس سائز کے تھے ہم نے ایک لیا ہے اس کے بعد جو چیز جائے گی وہ ہے ہمارے پاس یہ دارچینی کی سٹک یہ ایک تقریباً ایک انچ جو ہے وہ یہ ایک سٹک ہے اس کے بہت زارے فوائد ہیں یہ ہمارے گلہ خراب جو ہمارا سانس کی بیماریاں سانس لینے مشکل آتی ہے فلو میں کف میں تو وہ جو ہے ان کو کنٹرول کرے گا یہ اس کے بھی بہت زارے فوائد ہیں ہیلتھ فوائد ہوتے ہیں اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے نونگ یہاں ہم نے پانچ عدد جو ہے وہ لونگ لیے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارے گلے کو ہمارے سانس کو جو ہے وہ بہتر بنانے میں مدد دیں گے اگلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جی یہ حراب و دینہ تو دینہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے خوشبودار اور بہت زیادہ جو ہے وہ مزیدار سا اس کا ٹیسٹ اور فلیور اس کا خوشبو ہوتی ہے تو ہر طرح کے کھانوں میں آپ اسے استعمال کرتے ہیں چٹنی وغیرہ میں رائتے وغیرہ میں ڈالتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہے وہ زیادہ تا ہمارے درجسٹیف سسٹم کو جو ہے بہتر کرتا ہے اور سب طور پر جب دیکھیں آپ مارے سانس گلہ حراب ہے تو ہم منٹ والی جو ہے وہ چیزیں جوز کرتے ہیں سیٹ اپ وغیرہ جو ہوتے ہیں اور یا جوم ٹوفیوں وغیرہ لیتے ہیں جی کہ ہمیں منٹ والی چاہیے تاکہ مارا سانس تھوڑا سانی سے بہتر ہو سکے تو کافر کول میں جو یہ پودینہ بہت زیادہ فائدہ ماند ہے تو یہ میرے پاس ہرہ ہے تو ہم ہرہ ڈال رہے ہیں تقریباً ہاتھ دوسرے گھر میں جو موجود ہوتا ہے چھوٹے سے گبلے میں آپ شہر میں گھر رہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں تو بہت زیادہ اس کی مازدار سی خوشبو بھی آر کھانے میں آپ ڈالیں تو ہوتی ہے تو بہت زیادہ سے فائد بھی ہیں تو اگر آپ کے پاس ہرہ نہیں ہے تو آپ ڈرائے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ہرہ مل جائے تو وہ بہت زیادہ جائے ہو اس میں اچھا سا فلیور جو ہے منٹھول ٹائپ جو ہے وہ فلیور آئے گا ہمارے کارے میں تو وہ ہم ڈال دیا ہے اس کے بعد جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے جی حلدی حلدی کے بہت سارے فائد ہیں ویسے تو یہ کھانوں کو ٹیسٹ اور جائے ورن دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے وہ اس میں انٹیو بائٹک یعنی ایسے اثر ہوتے ہیں جو ہمارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھی تو نہیں لیکن بہت پہلے زخم غارہ ٹھیک کرنے میں جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا تو یہ اندر جا کبھی ہمارے اندرونی جتنے بھی جو انفیکشن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تو اگر ہمارا گلہ خراب ہے زخم ہوئے ہوئے ہیں کھانسنے سے یا ہمارے پہلے جو ہے وہ ان میں کھانسنے سے کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو ان کو یہ سالکل میں مدد دے گی تو یہ میرے پاس پورڈر ہے یہ بلکل پیور ہلدی کا پورڈر ہے بہت سارے ہماری جانتے ہیں میری یوٹیوب فیملی کے ہمارا ہوتیل ہے تو ہم ساری چیزیں جو ہے وہ خود اپنی تمام سپائسز جو ہے وہ اپنے بنواتے ہیں اس واتے خود لاؤ کر تو یہ پیور ہوتے ہیں اگر آپ کو پیور کہیں سے ثابت خلدی مل جائے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر نہیں تو پورڈر آپ کوشش کریں کہ کلر والا بزار والا نہ ہو پیور جہاں سے ملتا ہے آپ وہ لے تو وہ جو ہے وہ ہم نے چھوٹی آدھی چمچ جو ہے وہ دی ہے وہ اس میں جائے گی اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ گرین ٹی گرین ٹی سبز چائے تقریبا ہاتھ دوسرے گھر میں موجود ہوتی ہے اور یہ اس کے بہت سارے فواہد ہیں یہ مارے نظام حضم کو بہتر بناتی ہے ویٹ لوس میں جو ہے ہلپ کرتی ہے فیٹ بارن کرتی ہے تو سردیوں میں سپیشلی یہ بہت جو ہے وہ ایک ہٹ ڈرین کے طور پر جو ہے وہ بھی جاتی ہے تو یہ بھی اس کے بھی آپ کے فواہد جو ہے وہ پتا ہیں تو یہ ام نے ایک بڑی چمچ ہے یہ لیف والی جو ثابت پتی ہے آپ کو اسے بھی گرین ٹی جو ہے کیونکہ کالی پتی سے اس گرین پتی میں بہت زیادہ فواہد ہے تو اب یہ ایک چمچ ہم اس میں ڈال دی ہے ابھی ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے ابھی یہ ساری چیزیں اس میں ڈالی ہیں یہ کمپلیٹ نہیں ہے یہاں پر اس میں کچھ اور چیزیں بعد میں ڈالی جائیں گی وہ آپ کو بعد میں تہیں گے اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ ویڈیو کو انتک لازمی دیکھیں ابھی یہاں بوائل آئے گا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تو ابھی یہاں پہ اس کے بوائل آنے کا انتظار کرتے ہیں جی تو یہاں ہمارے کالی کو جا ہے بوائل آنے سٹارٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصور سا کلر جو ہے وہ آ رہا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم نے چولے کی فلیم بلکل جو ہے وہ سلو کر دینی ہے وہ کیوں کرنی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس لیے کہ اس میں جو ہم نے ڈالیا ہے جویلپ ہو جائے گا تو تک تک ہم نے اسے کم از کم ہم نے پندرہ میٹ کے لیے اسے کور کر کے جو ہے وہ پکانا ہے تو ملتے ہیں پندرہ میٹ کے بعد پندرہ میٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری جو ہے وہ دینے کی تمام چیزوں کے خوشبو آ رہی ہے اور بہت تیارا سا جا ہے وہ مارے پیارے کو کلر بھی آیا ہے یہاں ہم چلے کی فلیم بند کر دیں گے ابھی یہاں ہم اس کو چھاند لیں گے بسم اللہ الرحمن وآدن ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور مزے دار لگ رہا ہے ابھی کعوہ تو ہم نے ڈالیا اب جو اگلی چیز ہمیں اس میں مکس کریں گے وہ ہے جناب یہ ہمارے پاس ہمیں یعنی کہ شہر کوشش کریں کہ یہ بھی آپ خالص جہاں سے ملتا ہو وہاں سے لیں پرکیٹ میں آج کار بہت سے جو ہے فلیور کے شاید مل رہے ہیں تو یہ اس کو مٹھاس دے گا مزہ دے گا اور شاید کے فوائد تو آپ کو پتا ہے کہ بیش مار ہیں گلے کے لیے بلغم کے لیے اور سانس اور دمے کے جو پرابلم ہوتی ہیں ان کے لیے یہ جدوئے سے کھا جا ہے وہ کام کرتا ہے اور اس کو پیسٹ بھی دے گا اگر آپ کے پاس شاید نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے تھوڑا سیاپ شکر مکس کر لیں چینی نہ مکس کریں آپ شکر مکس کریں وہ اس کے جو آئے شکر کے اپنے فوائد ہیں چینی کے اپنے نقصانات ہیں کیا فوائدیں وہ تو جس سویپنس ہی دیتی ہے فوائد تو کوئی نہیں ہوتا چینی کا اس کے بعد جو اگلی چیز مارے پاس ہے جی وہ ہے لیمن یہ گھر کے لیمن ہے فریش ابھی تھوڑے تھوڑے یہ جیلو ہوئے ہیں کچھ گرین ہیں تو یہ میں نے کٹ کے رکھا ہے لیکن اگر آپ کا گلہ زیادہ خراب ہے آپ کو لیمن سے الرجی ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سانس کی پرابلم ہوتی ہے تو میں لیمن نہیں لے سکتی تو ابھی جو ہے وہ میری مدر ہیں جو امیہیں سانس ہیں ان کا گلے میں پرابلم ہے تو انہوں نے بھی کہایا کہ ہمیں جو ہے وہ لیمن نہیں آج ڈال کے لینا تو اگر آپ کو لیمن سے الرجی نہیں ہے اگر آپ کا گلہ بہت زیادہ حراب نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ لیمن ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم تقریباً ہاف جو ہے وہ لیمن جو ہے وہ کچھ ڈاپس لیمن کے اپنے فوائد ہیں ساری نیچرل چیزیں ہمارے کچن میں ہمارے گھر میں پائی جانے والی چیزیں ہیں بہت زیادہ فائدہ بہت زیادہ تیسٹ فول نہ صرف اس کے جو ہے وہ یہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں بہت کے یہ تیسٹ فول فیور فول دیا ہے تو آئی گھوپ کہ ہاتھ کی ریسی پی جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ریسی پی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے ٹرائے بھی ایک دفعص روٹی جئے گا اور ابھی جو میں آپ کو یہ دانا ہے کہ اس کا پینے کا بس ٹائن کونسا ہے آپ اسے بچوں بڑوں سب کو دے سکتی ہیں دن کے کسی بھی ٹائم ایک ٹائم آپ اسے پی سکتی ہیں بہت زیادہ اس کے فائد ہوں گے تو لیکن سب سے بیس ٹائم ان کا جو پینے کا ہے وہ ہے کہ اگر آپ صبح اٹھ کے خالی پیٹ اسے لیں گی تو اس کے بہت زیادہ فائد ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے ایک گھنٹے تک تقریباً اس کے بعد کوئی چیز کھانی اور پینی نہیں ہے تو اس کے لئے اور جو سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے اس کا وہ ہے آپ رات کو سوتے وقت اسے پیئیں اس کے بعد آپ کوئی چیز جو ہے وہ کھائیں اور پینے نہیں سو جائے اسے پی کر تو پھر اس کے بہت زیادہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے جو ہے وہ ریزلٹس آپ کو ملیں گے تو ان دنوں سپیشلی جو ہے وہ یہ پرابلم ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہیں سیزن چینج ہو رہا ہے ٹھنڈ بڑھ رہی ہے تو بہت زیادہ فائدے مند ہیں تو آپ ایک دفعہ اسے ضرور ٹرائے کریں تو سنڈ آئی ہے تو پلیس جو ہے وہ شیئر بھی کر دیجئے گا تو پیارا سگمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیس اسے جو ہے وہ سبکرائب کیا بھی نہ بھی مت جاریے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا مجھے دماؤں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ